بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا کہتے ہیں اسلام میں دو نیتے ہیں ایک عید الفطر اور ایک عید الادہا یہ تیسری عید کہاں سے آگئی میں نے کہا یہ تیسری نہیں یہ اسلام کی پہلی عید ہے کہنے کے کہاں سے کر رہا ہے میں نے کہا قرآن میں ہاں میں نے کہاں کہاں ہے سورہ المائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو جس دن وہ مائدہ اترے وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی حضرت عیسیٰ نے دعا کر کے بتا دیا جس نے نعمت نازل ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جڑا والے کے مسلمانوں اپنے ایمان سے مجھے بتانا پکے پکائے کھانوں کا دسترخان بڑی نعمت ہے یا میرا نبی بڑی نعمت ہے مجھے کہیے ہمارا نبی اگر نبی نہ ہوتے حضرت عیسیٰ نہ ہوتے نہ وہ دعا کرتے نہ مائدہ اترتا تو نعمت کے نزول کا دن عید کا دن ہوتا ہے قرآن سے پتا چل گیا اور قرآن نے بتا دیا نبی وہ نعمت جس کو بھیج کر اللہ احسان جتا رہا ہے تو ان کے آنے کا دن صرف عید کا دن نہیں سب سے بڑی عید کا دن ہے پھر عید کا لفظ قرآن میں موجود ہے میلات کے حوالے سے میں نے آیت سنا دی اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ تو نبی پاک کو تو فضل عظیم کہا گیا رحمت اللی العالمین کہا گیا اور فرمایا گیا کہ رحمت اور فضل ملے تو خوشیاں مناؤ اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ اور کہا جائے کہ یہ بدت ہے تو یہ قرآن کے خلاف ہوئی یا نہیں ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو میرے نبی سے بڑی نعمت کونسی ہے تمام نعمتیں ان کا صدقہ اللہ فرما رہا ہے چرچا کرو تو میلات کیا ہے دسترخان آیا کھانا آیا یہ نعمت ہے اگر ہر نعمت پہ عید منانے کو مان لیا جائے تو پھر عیدوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا کیوں اللہ کی نعمتیں ایک دو ہیں کیا اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے جب اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اگر ہر نعمت پہ عید منائی جائے گی تو عیدوں کا وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کا اختتام کبھی نہیں ہو سکتا اور پھر نعمت کے آنے پر عید نہیں منائی جاتی بلکہ نعمت کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے نعمت آئے تحدیز ہے نعمت کے طور پہ اس کا شکر ادا کیجئے یہ آیت کس پہ نادل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے سامنے آئے گی تو امام الانبیاء کے عمل سے آپ کے قول اور فعل سے آئے گی یہ آیت نبی پر ناصل ہوئی؟ اگر اس آیت سے دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پہ نہیں جائے تو اس آیت سے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نبی نے کیوں نہیں سمجھا؟ اس آیت سے جو مطلب آپ نکال رہے ہیں وہ ابو بکر و عمر نے کیوں نہیں نکالا؟ یہ میلاد منانا غلط غلط نہیں اللہ فرماتا ہے قلبِ پادلِ اللہِ وَبِ رحمتِهِ فَبِ ذَلِكَ فَلْ يَفْرَحُوا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ کیا مناؤ؟ پوچھ گئیے خوشیاں مناؤ اللہ فرما رہا خوشیاں مناؤ اور یہ کہتے ہیں بیدت ہے تو ان کی مانیں یا اللہ کی مانیں؟ جواب دیجئے گا پوچھ گئیے تو ہم مناتے ہیں مناتے آئے ہیں انشاءاللہ مناتے اچھا آپ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ اے انسان تیرا میلاد قرآن میں لکھا ہے حضرت آدم کا میلاد قرآن میں حضرت حویٰ کا میلاد قرآن میں حضرت ابراہیم کا میلاد قرآن میں حضرت موسیٰ کا میلاد قرآن میں حضرت مریم کا میلاد قرآن میں حضرت عیسیٰ کا میلاد بلکہ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا اللہ فرماتا ہے سلام ہو اس پر جس دن پیدا ہوا نبی کا ذکر ہے حضرت یعیاء حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر سلام اللہ سلام بھیجے اور تم پوچھو کہاں لکھا ہے پڑھو تو صحیح قرآن کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے یوم پیدائش پر کیا ہو اونچی وہ خاص دن ہے تب ہی اللہ نے سلام بھیجا ہے ثبوت قرآن سے ملا یا نہیں ملا کیونکہ میں نے یہ آپ کی تسلی کے لیے دیئے کہ آپ کو شک نہ پڑے ان کے لیے میرے پاس اور بڑے جواب سبان اللہ وہ اسی زبان میں دوں گا جس زبان میں وہ آئینے بات کریں گے اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا یہ بھی دعویٰ کروں یا اللہ اکبر تو تیب بطیعتا قرآن دیا پیش کرنا ہے ثبوت دینا ہے آندھا جی ثبوت دے قرآن دیا ایتا ملا دو نبی دے جیرین نبی دے چھے سو سال بعد ایک وجود عمل شروع اندہ ہے دے او دی دلیل دلائل دے او دے قرآن دیا ایتا پیش کر رہے ہیں ثبوت دینا مدھی جہالت ہو سکتی ہے وہ بولو دے صحیح یار پھر تیرے گندے اکیدے دے مطابق سے آبانو ترجمے دی سمجھ نہیں جیرے شعبہ نبی دے کول بیٹھ کے دن رات نبی نا سفر کر دے رہے نبی کو قرآن پڑھے ہے حدیث پڑھئے اور جنہ سے آبانے پانچ ہزار دین سو چوہتر دیسا نبی کو بے کے یاد کی دیا انہوں نے قرآن دیا بتیاں ایتا دے ترجمے دی سمجھ ہی رہی جواب دیو تجھے آمان ملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ خراب کو حوالے پیش کرنے چھے سو سال بعد جڑی چھے سو چار ہجری دے اندر جس بیدتہ ایجاد ہویا ہے اس بیدتنوں صحیح کرنوا سے والے قرآن جو دینے کتنی بڑی جہالت ہے جاہل ملہ جاہل مالوی جرے قرآن دی آیات ترجمے نو مرور دینے ترجمہ گلد کر دینے سننا ہے سروع زمین تے جرا آخری سیحبی ہے ابو تفیل عامر بن فاصلہ ہے انہیں مکہ تے اندر ایک سو دس ہجری دے اندر فوتوئے نے میرے نبی تو بعد نڑے نوے سال زندہ رہے نڑے نوے سال دے اندر نڑے نوے مرتبہ دے نہ آیا ہے پر نبی دے آخری سیحبی نے ایک دیر منایا ہوئے منانتا حکم دیتا ہوئے حوالہ پیش کر اور ایک سو اگے ہونا دوسرا دور تابعیندہ شروع ہو گیا ہے تابعیندہ تابعیندہ سمجھ دیا نا جنہیں سیحبی روگے کیا ہوئے تابعیندہ دور ایک سو حج اسی ہجری تک رہا ایک سو اسی ہجری تھا تابعیندہ دور یعنی نبی دی وفات تو لے کے ایک سو انہتر مرتبہ تابعیندہ دور دے اندر ایک سو انہتر مرتبہ اسے تابعیندہ منایا ہوئے پیش کر اور تابعیندہ بات تابعیندہ دور دے اندر دوسو وی ہجری تک تابع تابعیندہ دور رہا ہے تے نبی دی وفات تابعیندہ تک زندہ رہے دو سو نو مرتبہ یعنی تابعیندہ دور دے اندر ایک دن آیا دو سو نو مرتبہ کسے تابع تابعیندہ منایا ہے تابعی حوالہ پیش کر اور گالدی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ آگے آئی مائدہ دور شروع ہو گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ اسی ہجری جو پیدا ہوئے وفات ایک سو پنیا ہجری دے اندر پائیئے ستر سال عمر پائیئے ستر سال دے اندر امام ابو حنیفہ دی زندگی سے ستر مرتبہ دے نہ آیا ہے لیا حوالہ پیشٹر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں